ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھیل وارہ سے یہ بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے خبر ہے کہ شہر میں دو جگہوں پر حملے کے بعد ہنگامہ ہو گیا ہے میڈیکل کالج کے نکٹ نکاب پوش لوگوں نے حملہ کیا ہے جواہر نگر شیطر میں بھی معمولی دراصل ویباد کے بعد یہ جھگڑا ہوا اور سانگانیر شیطر میں مارفیٹ اور توڑ فورڈ کی خبر ہے پولیس اور فشاستی کدھکاری موقع پر پہنچے ہیں دو سمودائیوں کے بیچ ویباد کی خبر نے تناو پون ماحول اس وقت پیدا کر دیا ہے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھیل وارہ سے بڑی خبر ہے جہاں پر دو جگہوں پر حملے کے بعد جم کر ہنگامہ کی خبر اس وقت مل رہی میڈیکل کالج کے نکٹ نکاپ پوش لوگوں نے حملہ کیا جواہر نگر شیطر میں بھی معمولی ویباد کے بعد جھگڑا ہوا سانگانیر شیطر میں مارفیٹ اور توڑ فورڈ کی خبر پولیس اور فشاستی کدھکاری موقع پر اس وقت موجود ہیں پہنچ چکے ہیں دو سمودائیوں کے بیچ ویباد کی خبر نے تناو پونڈ کیا شہر کا ماحول یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے بھیل وارہ سے بڑی خبر دنشاد خان ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی جڑ کے دنشاد پوری جانکاری کیا ہے ابھی یہ بالکل سانگانیر علاقے میں یہ پوری غٹنا کو انجام دیا گیا ہے جہاں نکاپوس یوکوں نے دو یوکوں پر حملہ کیا ہے جن کے ساتھ جان لیوہ مارپیٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک بائیک کو بھی آگ کے حوالے کیا گیا ہے دنشاد کس بات کو لے کر یہ جھگڑا ویباد ہوا تھا ابھی یہ استیتی کلیر نہیں ہو پائی ہے کہ یہ ویباد کس وجہ سے ہوا لیکن پولیس یہ آشنگ کا جتا رہی ہے کہ آپ سے رنجش کے چلتے کسی گھڑ کے لوگوں نے دوسرے گھڑ کے یوکوں پر حملہ کیا ہے جن لوگوں نے ماحول خراب کیا ان کو پہچان ہو گئے چنیت ہو چکے ہیں تو کتنے لوگ گھائل ہیں اور پورا کیا جیسا کہا جا رہا ہے کہ دوست سمودائے کے بیچ میں تراؤ کا ماحول یہ کیا جانکاری ہے پرشاکشن کی طرف سے ابھی تک اس پاس میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن جن لوگوں کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے وہ مسلم سماج کی یوک ہیں دو لوگ گھائل ہیں جنہیں ایم جی اسپیتال میں بھرتی کروایا گیا ہے حملہ کرنے والے جو لوگ تھے وہ جن کے اوپر حملہ ہوا ہے ان کے بیانوں کے بعد ہی اس پاس رو پائے گا کہ کیا وہ انہیں جانتے تھے تو کوئی جانکاری آپ تک مل پائی ہے کہ آخر یہ جو حملہ ورثیں کدھر بھاگے ہیں یا پکڑنے کو لے کر کوئی کارروائی شروع یہ بلکل پرشاہشنگ عملہ جو ہے پوری طرح سے مستعد ہے بڑی سنکیہ میں پولیس والد تینات کر دیا گیا ہے اور ان کے روٹ کی جانکاری لینے کے ساتھ یہ آروپیوں کو جلد گرفتار کیا جائے اس کے لیے پرشاہشنگ پوری طرح سے پریاد سردتے ہیں ٹھیک ہے دلشاند رواد دلشاند اس پر تمام جانکاری کے لیے بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے آپ کو بتا دے کی فلحال بتایا جارہا ہے بائیک سوارنہ کا پوچھ ودماؤ شاید تھے جن لوگ نے بوال کاٹا اور اس کے بعد فرار ہو گئے ہیں فلحال جگھائل ہن کو اسپطال میں بھردی کروا دیا گیا ہے پولیس موقع پر موجود ہے اور تمام بڑے دھکاری موقع پر پہنچے ایک موٹسائیکل کو بھی آ کے حوالے کیا گیا ہے فلحال اس وقت اس تدھی کو کنٹرول کرنے کے کوشش کی جاری سانگانیر علاقے میں مار پیٹ اور توڑھوڑ کی خبر جو اس وقت مل رہے ہیں بڑی خبر تصویریں آ گئی ہیں سامنے بھیل وارہ سے اس وقت یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے مل رہی ہے اور شہر میں دو جگہوں پر حملے کے بعد ہنگامہ یہ خبر اس وقت مل رہی ہے میڈیکل کالج کے نکٹ یہ ہنگامہ کیا گیا جواہر نگر علاقے میں معمولی ویواد کے بعد بھوال کھڑا ہو گیا سانگانیر علاقے میں مار پیٹ اور توڑھوڑ کی خبر اس وقت مل رہی ہے بھیل وارہ سے یہ بڑی خبر اس وقت ہے تصویریں فیلحال جو لوگ غائل ہیں ان کو اسپطال میں ایڈویڈ کروایا گیا وہی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے آپ کو بتا دے کہ بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے پولیس موقع پر موجود ہے تمام بڑے ادھکاری موقع پر پہنچ چکے اور حالات کو سامانے کرنے کے کوشش کی جاری جو حملہور ہیں ان کی بھی تلاش اب CCTV فٹیج کے آدھار پر ان کو ٹریس کیا جارہا کہ آخر وہ کہاں پر یا کس دشاں میں بھاگے ہیں بتایا جارہا ہے کہ ایک مردستہ اکل کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہنگامہ کاٹا گیا اور دو جگہوں پر اس گھٹنا کو انجام دیا گیا پردام درشتیہ پولس کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ سے رنجش ہے لیکن اصل میں پرتال کے بعد یہ بات سامنے آپ آئے گی کیونکہ جو حملہور ہیں وہ اپنی گرفت سے دور ہیں اور ایسے بھی اب ان کو پکڑنے کی دھر پکڑ کی کوشش تیز کر دی گئی ہے جو لوگ خائل ہیں ان کو اسپتال میں ایڈویٹ کروا دیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے آپ کو بتا دیکھی بھیلوارہ سے یہ بڑی خبر بھیلوارہ میں اس وقت دو جگہوں پر ہنگامے کی خبر مل رہی ہے شہر میں دو جگہوں پر بوال ہنگامہ دیکھا گیا میڈیکل کالج کے نکٹ نکا پوچھ لوگوں نے حملہ کیا جواہر نگر علاقے میں معاملی ویواد کے بعد یہ ہنگامہ ہوا سانگاریر علاقے میں مار پیٹ اور توڑ فورڈ کی خبر اس وقت مل رہی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ پولس کی ٹیم موقع پر موجود ہے بھیلوارہ سے بڑی خبر ہے ایک موٹر سائیکل کو آگ کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے علامات جو لوگ غائل ہیں ان کو اسپتال میں بھرتے کروایا گیا ہے تاکہ ان کو علاج بل سکے لیکن پولس تمام پہلوں کو لے کر جانچ پر تال کرنے میں جھٹ گئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے ایک موٹر سائیکل کو بھی آپ کے حوالے کرنے کے خبر اس وقت مل رہی ہے اور بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ جو حملہور ہیں وہ فیلحال فرار ہو چکی ہیں بتا جارہاں کہ مہ باند کر یعنی نکا پوش یا بدماش تھے جو آئے اور حملہ کر کے فرار ہو گئے کس بات کو لے کر یہ حملہ کیا گیا یہ ابھی تک پوشٹیں نہیں ہو پائی ہے پولس پرتم درشتے ہے حالانکہ اس کو آپ سے رنجش کے طور پر دیکھ کر چل رہی ہے لیکن پھر بھی کئی پہلوں کو لے کر جانس پرتال کر رہی ہے تمام جو بڑے ادھکاری ہیں موقع پر موجود ہیں کیونکہ یہاں پر ایک موٹر سائیکل کو آکے حوالے کیا گیا اور کہیں ماملہ اور گمبیر نہ ہو جائے اس ترکتہ کے ساتھ فیلحال پولس کی ٹیم اس وقت موقع پر موجود ہے اور کاروائی کرنے میں جھڑ گئی ہے جو حملہور تھے ان کی بھی پہچان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دلشاد لگتار ہمارے ساتھ ہے دلشاد کوئی اپ ڈیٹ اس وقت مل رہا ہے کوئی کاروائی آگے بڑھئی ہے پھر کوئی اپ ڈیٹ وہاں سے دلشاد دو جگہوں پر حملے کی خبر ہے کیا کچھ ابھی اپ ڈیٹ وہاں سے ہے لگتا ہے سمپرک نہیں اپا رہا ہے لیکن تصویریں جو آپ آئیں ہیں وہاں سے وہاں آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں لگتار آپ کو بتاتے ہیں بھی بارہ سے بڑی خبر ہے دو جگہوں پر شہر میں ہنگامے کا خبر اس وقت مل رہا ہے میڈیکل کالج کے نکٹ نکاب پوشٹوگو نے حملہ کیا بتایا جا رہا ہے جواہردگر علاقے میں معاملی فیباد کے بعد یہ بوال بڑھا اور سانگانیر علاقے میں مارپیٹ کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ایک موٹسائیکل کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا بھی بارہ سے بڑی خبر ہے ہنگامے کے سوچ رہے ملتے ہی تمام بڑے ادھکارے موقع پر پہنچ گئے تاکہ حالات کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس وقت یہ بڑی خبر مل رہی ہے کہ سی سی ٹی بی کے آدھار پر پولس حملہوروں کی تلاش میں جڑ گئی اور جو انجرڈ ہیں جو غائل ہیں جن کے اوپر حملہ کیا گیا ان کو اسپتال میں ایڈمیٹ کروا دیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے بھیل وارہ سے دو جگہوں پر ہنگامے کے خبر اور ایک جگہ ایک موٹسائیکل کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر کئی لوگ اس میں غائل ہو گئے اب وہاں سے جو تصبیریں ہیں وہ بھی آ چکی ہیں دیکھئے پولس کا ذابطہ موقع پر موجود اس وقت ہے اور جن لوگوں پر حملہ کیا گیا ان کی بھی تصبیریں یہ دیکھ سکتے ہیں فیلحال جو انجرڈ ہیں جو غائل ہیں ان کو اسپتال میں تو یہ گاڑی بھی جلائی گئی ہے ایک موٹسائیکل کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے اور جن کے اوپر حملے کیا گیا ان کی بھی تصبیریں اس وقت وہاں سے آئی ہیں یہ دو تصبیریں آپ کو دکھا رہے ہیں جو لوگ غائل ہیں ان کو اسپتال میں ایڈمنٹ کروائے گیا لیکن جہاں پر حملہ کیا گیا تھا اور جس موٹسائیکل کو آگ کے حوالے کیا گیا وہ بھی اس وقت آپ کے سامنے تصبیریں بھیلوارہ سے یہ بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے کرولی جوتپور اور کیا اب بھیلوارہ یہ بڑا سوال ہے حالانکہ پولیس کی طرف سے اس کی پوشٹی نہیں کی گئی ہے اور پرثم درشتیہ ابھی اس کو آپسی رنجش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس پورے گھٹنا کرم میں جو حملہور تھے ان لوگوں نے لوگوں پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ ایک موٹسائیکل کو آگ کے حوالے کر دیا جیسے ہی پولیس کو جانکاری لگی پولیس کی تمام بڑے ادھکاری موقع پر پہنچے دلشاد دوبارہ ہمارے ساتھ جڑ گیا دلشاد ابھی کی اپ ڈیٹ کیا ہے دو جگہوں پر اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے کوئی جانکاری ابھی تک پوری مل پائے کہ آخر کون تھے حملہور اور کس بات کو لے کر یہ حملہ کیا گیا ہنگامہ کیا گیا جیسے ہی پہنچے دلشاد میں پولیس وال جو ہے شیطر میں تناب کر دیا گیا ہے خود ایس پی آدھا صدو جو ہیں وہ اس پورے معاملے کی منٹرنگ کر رہے ہیں دلشاد یہ کنفارم ہو چکا ہے کہ یہ دراصل آپ سے رنجش ہی تھی دونوں جگہوں پر کنفارم ہے جی بالکل یہ کہنا ابھی مشکل ہے کہ یہ آپ سے رنجش ہی تھی ایسی آشنگ کا ضرور جو ہے وہ پولیس کی طرف سے جتائی جا رہی ہے کہ آپ سے رنجش کے چلتے ہی ان یوکوں پر حملہ کیا گیا ہوگا کیونکہ یہ جو دو یوک ہیں جن کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ سانگانیر شیطر میں میڈیکل کولیت کے پاس میں جو کربلا ہے اس کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کا کہنا ہے کہ کچھ یوک نکاپوس ہے جو وہاں پر آئے پہلے پہچاننے کی کوشش کی کہ جن سے ان کا بیباد ہے وہاں سے لوڈ گئے اس کے بعد دوبارہ وہ لوڈ کر وہاں پر آئے اور اس کے بعد ان لوگوں پر حملہ کیا اور ایک بھائیت میں آگ لگا دی گئی ٹھیک ہے دلشاد دھنیباد اس برد مام جان کاری کے لئے آپ کو بتا رہے کہ پورے ماملے پر فیلال پولیس کاروائی کردہ میں جڑ گئی اور ماملہ اور بڑھے نا اس کو لے کر فیلال پولیس کے طرف سے سفر کے دابر دی جا رہی ہے